بلکہ ہمارے ان اقابلین کے ناموں کے لئے بھی ہے جن کے ساتھ اس شہر میں ظلم و نائم صافی ہوتی جا رہی ہے اگر 1923 کے شہیدوں کا نام نہیں لکھا گیا شہیدوں کی یادگار پر جنہوں نے اس شہر کے لئے اپنی جان دی تو اس شہر نے مادم اللہ کے بانی اس شہر کے تاریخ میں ایک انتہائی محترم نام مولانا افت الحمید نومانی رحمت اللہ لے اگر ان کے نام سے منصوب کیا گیا پھل نہیں بنایا جا رہا ہے تو یہ بھی ہمارے اسلاق کے ساتھ نائم صافی ہی مانی گئے آج نومانی بریش کی بات ایسی ہے کہ آج یہ سخت ضرورت ہے بستی جو بستی ہے یا تو پانی سے بستی ہے یا راستوں سے بستی ہے یا پھر بنیادی سولتنا پانی کی دیئے گیا اور ایک راستہ جو ہماری بستی سے جوڑا کرتا تھا آج اس کے اندر بھی چمپیان چورہ نے چوری کر کے وہ بریش کو بھی ستیناز کر ڈالائے یہ نے ہمارے لوگوں کو آنے جانے کے لیے راستہ بھی نہیں رکھا گیا تھا ہماری ماں میں نے کو کتنا پڑا چکر مار کی جانا پڑتا تھا کرونا کے اندر لاؤڈاون کے اندر ہم نے دیکھا ہے سارے بھار ہو رہا تھا جب چمپیان چور اس کے اندر کرپشن کر کے خالی پائٹ پیشا کے بھاگ گئے تھے کارپرشن نے کوئی جگہ کیا گیا ہے اس میں پھول بنانے کے لیے کیا تھا وہ آٹی شرطی کے اقلاب پہ جو ہمارے جو جو بھرسر اقتدار ہے جو پانچ پانچ سال جن کا میر رہے پانچ ساستو کروڑ کی کارپر جن میں میٹنگ ہوتی نہیں تو وہ بھلے ہوں گی اور میٹنگ یہاں پر ہوئی یہ کابلے مبارک باد ہیں بھاگ محمود کے جمعے داران مبارک باد اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو مسائل ہیں بھاگ محمود کے صرف سوال نمانی پل سے شروع ہوا مگر آپ ایک مرتبہ آ کر ہمارا محلہ دن کے اجالے میں دیکھو تو اور مجھے بھی لگا کہ جہروری ہے دیکھنا چاہیے کیونکہ میں بھی اس طرف آیا گیا سادھی بیاں میں آیا دوسرے کام کاج کے لیے آنا ہوا جانا ہوا مگر میں یہ بات سوچنے لگا کہ یہ تو آؤٹر کا حصہ ہے اور آؤٹر کے حصے میں تو منسٹر صاحب رہتے ہیں دس سال سے منسٹری ہے مہارا سرکار میں پچھلا پانچ سال بھی منسٹری کا گیا مگر دیکھنے کے بعد یہی انداز لگا کہ اول دن سے ہم جو بول رہے ہیں کہ اس سہر میں پھرکا پرستی نے اپنا روپ بدل لیا ہے مالے گاؤں سہریان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات گلت نہیں ہے مالے گاؤں میں واقعی پھرکا پرستی نے اپنا روپ رنگ ڈانگ سب بدل لیا ہے پندرہ سے بیس سال ہو گیا اس بستی کو بسے ہوئے دو ہزار گیارہ بارہ میں جو حصے آؤٹر کے اس سہر میں آئے کارپوریشن کے حصے میں وہ سوے گاؤ ہو کلیکٹر پٹہ ہو یا دوسرے ایریا ہو یہ دس بارہ سال میں اس ایریا میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا اور باگ محمود بیس سال سے ہے کارپوریشن کا حصہ ہے ہمارے منسٹر صاحب کا ایریا ہے مگر آپ اس کی حالت دیکھ لو دن کے اجالے میں کیا ہے تو آپ کو یہ بات اس سہر کے لیڈران کو بھی لگیں گے کہ سہر میں پھرکا پرستی اپنا روپ بدل رہی ہے جو بات ہم بول رہے ہیں وہ باگ محمود میں سو پرسن ثابت ہوتی ہے کہ پھرکا پرستی اپنا رنگ روپ بدل رہی ہے آپ یہاں پر رول گڑر کی کیا حالت ہے دیکھئے اور ان کے حصے میں دیکھئے یہاں پر کیوں کام نہیں کیا جاتا صرف اس لیے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں اگر اس بات کو دیکھ کر ہمیں تخلیف نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس سہر کے بیدار لوگ ہو ہی نہیں سکتے بیداری کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کو دیکھو سمجھو اور ان کے ساتھ آپ کس طرح کے روئیے ان لیڈروں کے ساتھ آپ رکھ رہے ہو آپ کو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے اس سہر میں لیڈران کو دادا بھسے سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے وہ باگ محمود میں آ کر دیکھیں دورہ صرف نومانی پل کا نہیں باگ محمود کی ایک ایک جلی اور ایک ایک روڑ کا کریں اور سمجھیں کہ اس منسٹر کے حلقے میں جہاں سو کروڑ روپیہ آیا اگر تو وہ سو کروڑ میں باگ محمود میں دس لاکھ روپیہ بھی لگایا گیا کیا اس کا دورہ کیوں نہیں کیا جاتا وہ سو کروڑ روپیہ پہ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کے حلقے کا باگ محمود دادا بھسے صاحب آپ کے حلقے کا باگ محمود جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں وہاں آپ سو کروڑ میں سے پچیس پچاس لاکھ روپیہ نہیں دیے وہ دورہ کب ہوگا باگ محمود میں یہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں بات شروع ہوئی ہے ابتول عمید نومانی پل سے ابتول عمید نومانی رحمت اللہ علیہ جن کی خدمات اس سہر میں ایسی رہی ہے کہ ایک لمبی پہرست ہے اور ہم ان کے نام کا کیا استعمال ہے ان کے نام سے جو پل منصوب ہے اس کی کیا حالت ہے جنہوں نے اس سہر میں ملت مدرسہ دیا جنہوں نے مالے گاؤں ہائی سکول کی بنیاد ڈالی جنہوں نے اس سہر کا پہلا اکبار بیداری اردو اکبار پہلا شروع کیا اور اسی اکبار سے نیحال صاحب نے لکھنا شروع کیا ایسے علماء ایسے لیڈر کے نام سے منصوب بریز کا کیا حال ہے انہوں نے اس سہر کے لیے کیا 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 انہوں نے اس سہر کے لیے کیا خربانے دی اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ سوال دو ہزار بارہ سے شروع ہوا دو ہزار بارہ میں اس وقت دائرہ میڈا 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 تھی جب بیوٹی کے نام پر یہ بریز کا کام دیا گیا ستر لاکھ روپیے کا دس سال پہلے بھی یہ بریز ستر لاکھ روپیے کا تھا اور وہ ستر لاکھ میں ڈھککا پل بنائے اس وقت بھی سب سے پہلے بلان اکبال نے اس کے خلاب آواز اٹھائی اور اس وقت سے ہم مسلسل اس معاملے میں بولتے رہے ہیں ایک وقت تو ہوتا ہے کونسی بات کس وقت بولی جائے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے جب ابھی سو کروڑ کا کام آیا اور اس میں ہم نے جب بریز دیکھے تو ہمیں بھی بہت تکلیق ہوئی کہ اس سہر میں اگر ایسا ہوگا اور اس پہ ہم سوال بھی نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں سیاست میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں سو کروڑ میں جو بریز تھے ہم ان کے بنانے پہ ہمارا اتراج نہیں ہے ہمارا سانوے پل بھی بنانے پہ اتراج نہیں ہے مگر ہم کو سوال یہ ہے کہ یہ ابتول حمید نمانی بریز اس میں کیوں نہیں تھا اور جب باقی سب سو کروڑ کا اوڑ گھاٹا نہ ہو رہا تو سوال کیوں نہیں کیا گیا یہ بریز جنسے نام سے منصوب ہے ابتول حمید نمانی صاحب یہ وہ لیڈر ہیں یہ وہ علماء ہیں کہ 1963 میں جب فساد ہوا تو وقت کے وزیر اعلہ چنکر راو چوان ملت مدرسے کے پاس ان کے گھر گئے اور وقت کے وزیر اعلہ کو انہوں نے ڈاج دیا یہ لیڈری تھی اور آج ہم آج کے ملت سوال نہیں کر سکتے اتنی بجدلی اتنی بیداری ہمارے سہر میں لیڈروں کو نہیں ہے تو یہ بڑی خراب بات ہے میں اسے یہی مانتا ہو کہ جن کے نام سے منصوب ہے ہم کیا ہے اور ہم جس لیڈر کے ورکر ہیں نیحال صاحب انہوں نے اچھے اچھے مینیسٹر اچھے اچھے کلیکٹر کو ڈاڑ کے اکبار ایسے ورک آگر ہوتے تو اس وقت اگر ہم بھی ہوتے نیحال صاحب کی بات تو دور ہم وہی پھاڑ دیتے اس طرح کام کیا بات بولی جاتی تھی وقت کہ پولیس آف سران ان کے گھر آتے تھے وہ کبھی پولیس کے پولیس ٹیشن نہیں آتے تھے ایسے علماء کے ساتھ ہمارے سہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں اتنی ہی بات بولوں گا کہ اپتول حمید نمانی پل یہ بننا چاہیے یہ ہم نے لکھ کمیسنر کو دیا اور آٹ دن کا وقت دیا تھا پیر کے دن دین کے بعد ہم نے آٹ دن کا وقت دیا کہ اس پر انہیں جو بولنا ہے اور وہ ہمیں لکھ کر یواب دے آج جبانی جوا کھڑ سے تو ایسا ہے کہ پاس سال سے مالے گاؤ کا بریج بن رہا ہے پاس سال میں کئی الگ الگ لوگوں کا دورہ ہوا ہمارا چھوڑ کر ہم ابھی تک مالے گاؤ میں جو بریج کا کام چال ہو ہے اس پر ہم نے ابھی تک نہیں بولا اور جان بوچھ کر نہیں بولا اور کیوں نہیں بولا یہ وقت آئیں گا اس وقت بتا بھی دیں گے ہم جمعانی جمعہ خرچ پہ بھروسہ نہیں کرتے مگر اس کے بات بھی اگر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ پندرہ دن بنے گا تو میں پندرہ دن نہیں پیس دن بھی نہیں پچیس دن بھی نہیں میں ایک مہنے کا ٹائم دیتا ہوں کہ ایک مہنے میں نومانی بریج کا تینڈر آپ نکلوا دو کارپوریشن سے اگر ایک مہنے میں تینڈر نکل گیا تو ہم ہماری تحریک نہیں چلائیں گے مگر ایک مہنے میں تینڈر نہیں نکلا سترہ دسمبر جس دن کارپوریشن بنی تھی اور کارپوریشن نے کیا سہولت تھی اب سوال شرف نومانی بریج کا اور سترہ دسمبر کو نومانی پول کے پاس جل سمادھی ہوں گی سترہ دسمبر تک اگر نومانی بریج کے ٹینڈر نہیں نکلا تو جل سمادھی ہوں گی ہم کبھی بھی کسی بھی بات کو ڈائنا مائٹ نہیں کرتے کسی کی تحریک میں ہم کبھی جاتے نہیں اگر کوئی کوئی کام کر رہا ہے تو ہم خوشی ہے کہ کر اگر نومانی پول کوئی کام کر رہا ہے تو اچھی بات ہے ہاں اب ٹیکنیکل وہ دو کروڑ میں بن جائیں گا کہ پانچ کروڑ لگ گا میں سوچ رہا ہوں کہ میٹنگ کے بعد ہم بھی ایک دورہ نومانی پول کا کر ہی لے تھوڑا بہت ٹیکنیکل تو ہمیں بھی سمجھتا ہے کہ دو کروڑ پانچ کروڑ کتنا لگ ہوا ہم بھی جا کر دیکھ لیں اور صحیح سے بن جائے نہیں تو ویسے ہی نہ ہو کہ ستر لاکھ دھککہ پول بنا تھا پھر کوئی دھککہ بریز بن جائے اس بار تو مالے گاؤ سہر کی نظر اس پر ہے اور نومانی پول صرف وہ کلا رسول پورا اسلام آباد یا باگ محمود کا سوال نہیں ہے نومانی پول یہ پورے سہر کا سوال ہم نے بنا دیا ہے اور یہ پورے سہر کا سوال رہے گا 17 دسمبر جس دن کارپوریشن بنی تھی اس مال ملے باقی دوسرا کوئی اس کے پاس بات نہیں ہے سو کروڑ کے کام میں 10 ایک نئی رواز ڈال دی گئی ہر کام کو 10 پر سن ابو دی نا اور کارپوریشن کے جنرل فرن میں سہر دن کو 10 پر سن ابو کبھی پیسہ الگ سے دی نا وہ کمیشنر کو بھی ہم بتا دینا چاہتے کہ 8 دن میں اگر وہ لکھ جواب نہیں دیا تو ہم 8 دن کے بعد ہی تحریک چالو کرنے والے تھے اور آپ یقین مانو کہ کوئی بھی کام تحریک یا اندولن کے ہوتا نہیں ہے اگر یہ سوال ہم کرتے نہیں تو دورے یہاں ہوتے نہیں ہمیں بڑی خوشی ہے دورہ تو سبھی لیڈران نے کرنا چاہیے نمانی پولگا اس کی وجہ ہے کہ وہ کس کے نام سے منصوب ہے جنہوں نے اس سہر کو بنایا جنہوں نے اس سہر کو بسایا جنہوں نے اس سہر کی تعلیم میں اس سہر کی دینی تعلیم میں جن کا بڑا حصہ رہا اگر ایسے علمہ کے نام سے منصوب بریج پر تو ہر لیڈر کا دورہ ہونا چاہیے اور میں تو دادہ بوسی دادہ اسے کو لے جائے دورہ کرائیں اور ان کو بتائیں عبدال عمید نومانی رحمت اللہ کون سی سکسیت تھی یہ اس سہر کے لیے کیا کیے پہ اور آپ اس حصے میں منصوب بریج پر آپ کیا کر رہے ہو یہ ہر لیڈر کا دورہ ہونا چاہیے اور ہمیں فقر ہے کہ ہم اگر کوئی بات اٹھاتے ہیں تو لوگوں کو آنا پڑتا ہے یہ بھی جنت جل کے ورکروں کا ہی وہ ترہا ہے کہ اگر وہ کوئی بات اٹھائیں تو لوگوں کو چل کے آنا پڑتا اس سوال پر بات کرنے پڑتی ہے یہ کم نہیں ہے ہمارا کسی سے اقتلاف نہیں ہے نہ کسی کو کوئی بات بولنے کی بات ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اسے صحیح دنگ سے کیا جائے یہ طریقہ بلکل غلط ہے کہ آ کر کوئی اس طرح کی بات بولی جائے کہ تحریک ڈائنمائٹ ہونے کی طرف چلی جائے میں مگر ہم کیا کریں جب آپ خود ڈے رہے ہو اس میں ہماری کیا گلتی ہے لڑنے ہم پرساسک سے گئے تھے کہ پرساسک کے باپ کا پیسہ نہیں ہے مالے گاؤ کارپوریشن کا کہ وہ جہاں آنے پہنے خرچ کریں گا وہ آگے پرداغ نمبر ایک میں توڑ پھوڑ کریں گے تاکہ ان کو پیسہ دیا جائے اور وہ وہ 20 کروڑ 25 کروڑ روپیہ دے دیں گے اور ہم مالے گاؤ سہر کے لئے کوئی بات نہیں بولیں گے تو پانچ لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے اور سیاست میں رہنے کے لئے سوال بھی کرنے کی ہم پسند نہیں کرتے پھر میں یہی بات بولوں کہ عبدالحمید نمانی پل ساندار بننا چاہیے اس کے لئے دو کروڑ کے بجائے پاس سات کروڑ بجٹ لگے اگر موسم پل کا بجٹ تیویس کروڑ ہے تو میں بھی اب جا کے نمانی پل سمجھ چاہیتا ہوں کہ دو کروڑ میں بن جائیں گا اور اگر دو کروڑ میں نہیں بن پائیں گا باقی کے لئے کیا کرنا پڑے گا میں بھی مدد کرنے جا رہا ہوں جو پہلے سے کر رہا ہوں باقی کے لئے کیا کرنا پڑے گا وہ کمیسنر کے دروازے پہ بیٹ ہم کروا سکتے یہ ہمارے ہی اندر ہمت ہے ہمارے اندر جوڑ بھی آئے لیکن ٹیکن اور اس کا سمجھ لوں اس لئے میٹنگ کے بات آپ تمام لوگوں سے گزار کروں گا کہ ایک مرتبہ نمانی پل چل کر دیکھ لیں کیونکہ اب نمانی پل اب عطل حمید نمانی رحمت اللہ جس طرح کا کام ہے اس سا یا سا نی بن چیئے یہی ہماری تحریک ہے اور یہی ہماری تحریک رہی نہیں اور اس وقت پیدا غم چھپ نہیں رہنے والے جب تک اب مولانا عطل عمید نمانی پل کی بنیاد نہ پڑ جائے محمود دکٹر محمود کے نام سے وہ ایسی شخصیت جنہوں نے مالے گاؤ شہر کے مختلف سے ان دونوں عظیم شخصیات کو اس جگہ سے میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں اور ان شخصیات کو جو اس وقت میں یہ طاقت رکھتے تھے کہ حکومت کرنے والے ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے تھے جیتا مستقیم نے بتایا کہ اس وقت شنکر راو چوہان جن کا مہاراست میں توتی بولتا تھا جو وزیر اعلیٰ تھے وہ مولانا نومانی کے دروازے پہ آ کر ان کی چوکھڑ پر آئے یہ دب دبہ تھا علماء اکرام کا جو بینہ الیکشن لڑے اپنی ایک طاقت بناتے تھے عوام کے حوصلے سے اب وقت یہ آ گیا ہے آج ہی تو جانے لوگ کوئی ماجی منطری بھی آتا ہے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھونتے یہ ہمارا تب تبہ ختم ہوا ہے مالے گاؤں شہر کا یہ اس کی مثال ہے مالے گاؤں شہر کا وہ علاقہ جو باغ محمود اور سمک شہر سے لگا ہوا ہے جہاں بڑی آبادی قلعہ رسول پورا اور اس موتی پورا اس علاقے سے آئی آبادی ہے ہم لوگ ہمیشہ جب شہر سے باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایمیل منسٹر بن جاتا تو وہ اپنے پورے ظلہ کو ایک خوبصورت شکل بنا دیتا ہے معلوم پڑتا ہے شرط پور تھے تو انہوں نے بارہ مکی کا حولیہ بدل دیا نانگر نے فلا فلا کے منسٹر تھے تو انہوں نے یہ کر دیا مسئیبت یہ ہے کہ مالے گاؤں شہر میں پہلے بھی کیابینٹ منطری تھے آج بھی کیابینٹ منطری ہیں دادا بوسے اور ان کا علاقہ یہ علاقہ آپ یہاں آکر ایک مرتبہ ایسا ہوا پانی بڑھ گیا تو بچی وہاں بیٹی ہوئی ہے جو اسکول سے آ رہی تھی تہذیب آئے اسکول سے وہ پانی بہاں میں بھائے گئی اور کافی دور لوگوں نے اس کو کوشش کی ہمت کی اور اس کو زندہ نکاننے میں کامیاب یہ ایک محترم جو مولی سیاست نے قدم رکھا ہے وہ ساتھی نحال احمد کے حصول پر ہم چلتے آئے اس وقت پر ایسا تھا کہ سرکہ پرست جو تھے وہ الگ طریقے سے دنگے کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا کرتے تھے لیکن اب یہ ہم بولتے ہیں کہ سرکہ پرستی نے اپنا رخ بدل دیا اب اور آگے جا کر دیکھو تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے دیں اور حیرت کی بات یہ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں منطری کے ساتھ چاہے ان کے پرانے دوست ہوں دادا غصے کہ نئے دوست کوئی یہ پوچھنے کی عمت نہیں کرتا کہ ندی کے اس پار کے علاقے میں زمین آجمان کا فرق کیوں ہے کیونکہ اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور اس علاقے میں مسلمان نہیں رہتے اتنا کم ذرسی ہونے کے بعد شہر کے رہنماء خاموش رہتے ہیں اور ان سے سوال طلب نہیں کرتے